اونہ میں سماسک نے آئے اور ادھکاریتہ بفاق دورہ مہلاؤں کو زاگ رکھ کرنے کے لئے ایک شیور لگایا گیا جس نے بھاری تعداد میں مہلاؤں نے بھاگ لیا اس دیور میں مہلاؤں کو ان کے ادھکاروں کے بارے میں زاگ رکھ کیا گیا اور ساتھ اس سرکار دورہ انات بچوں کو گود لینا ویدوہ مہلاؤں کو ان کے حق اور ان کے لئے چلائے گئے پینشن یوزنہ کے بارے میں بھی بتایا گیا اتنا ہی نہیں مہلاؤں کو ناٹک کے مادھیم سے بھی جاگ رکھ کیا گیا تاکہ مہلاؤں کے اوپر جو اتیچار ہو رہے ہیں جنہیں وہ کسی کارنوش شہن کرتی آ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی کھل کر اس ناٹک کے مادھیم سے بتایا گیا اور ناٹک دورہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے بارے میں بھی پرکاش ڈالا گیا وہیں ادھکاریوں کے مانے تو اس پرکار کے شیور میں مہلاؤں کو ان کے ادھکاروں کی پرتی جاگ رکھ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی حقوں کی لڑائی لڑ سکیں جہاں نگر پنچہت مہت پر بسدیڑا میں سماج کی نائے مہد کارتا ویحاق کی طرف سے ایک جاگ رکھتا شیور کا جوجن کیا گیا ہے ہم سکے جاتی جم جاتی اتیچار نیوار ندینیم انگیسو انانمے کے تحت ستھا انیا جو ہماری سماجی سرکشت کی جوجنائی ہیں اس کے تحت جہاں پر ایک جاگ رکھتا شیور کا جوجن کیا گیا ہے جس میں ہمارے بالکاس پر جوجنہ دکاری انہ اور بالکاس اکشنہ دکاری انہ ہمارے ساتھ سرکت کر رہے ہیں ہمارا جہاں پر نگر پنچہت میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ ہم گھر دوار پر آ کر عام لوگوں کو جن کے لیے جوجنائیں چلائی جا رہی ہیں کمیور پر کے لیے، بردوں کے لیے، اکشموں کے لیے، مزماؤں کے لیے تاکہ ان لوگوں کو ان جوجناؤں کی جانکاری دی جا سکے اور جو پاتر لوگ ہیں وہ ان جوجناؤں کا لاب اٹھا سکے تو کافی ماترہ میں بھاری سنکھیا میں جہاں پر آج لوگ آئے ہوئے ہیں بیوہین بیواغوں کے جو ہمارے ادھکاری آئے ہیں مہاں پر وہ جوجناؤں کی جانکاری انہوں نے دی ہے تو ہم ایسی آشا کرتے ہیں کہ ہمارا جو کاریا کرم ہے کافی سفل ہوگا اور لوگ اس کا لاب اٹھا وہیں اس دیور میں آئی مہلاؤں کی مانے تو انہیں یہاں پر کافی جانکاری حاصل ہوئی مہلاؤں کی مانے تو اس پرکار کی کیمپ سرکار کو ہر گاہ میں آیوزت کرنے چاہیں جس سے مہلاؤں کو ان کے ادھکاروں کے پرتی جانکاری پرابت ہو سکے اور بیٹیوں کے پرتی جو سماس کی سوچ ہے اس کے بارے میں بھی انہیں پتا جلتا ہے مہلا بال بکاس رنکشن کی اور سی جو آج یہاں پر مہتپور بستیڑا نگر پنچائت میں یہ پروگرام کروایا گیا ہے یہ بہت اچھا پروگرام رہا اس میں ہمیں انات بچوں کو کیسے گود لینا اس کے بارے میں بتایا گیا اور عورتوں کے بارے میں مہلاؤں کے بارے میں کیا کیا سہولتیں انہوں نے دینی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا اور ساتھ ہی میں مہلا ساتھ ہی میں نوٹیفائیڈ ایریے کمیٹری کے پردھان اور باقی ورکروں کا دھنی آباد کرتی ہوں جو انہوں نے ایسے پروگرام یہاں پہ اجوجت کی ہے اس سے انیک طرح کے لاب میں پرابت ہو دھنی آباد اور یہ ایک بہت ہی اچھی سرگاہ کی طرف سے بڑی اچھی شروعات ہے اس سے ہمارے بیٹی پچھو بیٹی پڑھاؤں چاہتی بات اور بچوں کو بہت ہی پروٹیکشن ملنے والی ہے اور جو کی بچے انات ہو جاتے ہیں ان کو سمالنے والے ان کے ماباب نہیں ہوتے دولتا سماج میں سوچوشن ہوتا ہے اسے ہمارے بچے بچے رہیں گے چاہتی بات کے لیے بھی ہے کہ چاہتی بات سے اوپر اٹھ کر ہر کام کرنا ہے اس میں کوئی بھی موچنیز کا بھیدوام نہیں ہوا کیونکہ فون سبی کا ایک جیسا ہے اور لوگوں کو سمال ادھکار ملنے والے ہیں بیٹی پچھاؤں بیٹی پڑھاؤں میں لڑکیوں کے ساتھ جو ہم لڑکیوں کو ادھر لوگ سینک دیتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹیاں ہی گھرکی شان ہوتی ہیں اور یہ ایک گھر کا دیپک نہیں ہوتا دو گھروں کو جوڑتی ہیں دو گھروں کو روشن کرتی ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بچیوں کو بچانا ہے ان کے بیشیوں کو سوارنا ہے تاکہ آگے چل کے ہمارا سمال جو ہے بہت سنسکاری